ایک بہن کا واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا مسند احمد حدیث نمبر اٹھائیس اکیس فیرون کا دربار ہے ایک عورت کو بلائے گیا وہ عورت جو فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی تھی اور کنگی جب نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا اللہ فیرون کا دربار اور کہا اللہ تو فیرون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مراد میرے اببہ کیا بولے نائی اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا اور میرا رب ہے اللہ تو بولے میں اپنے اببہ کو بول دوں گی آپ بول دیجئے میرے بھائیو یہ ہے ایمان ایک عورت ذات جب فیرون سے نہیں ڈری تو ایمان والا دوسرے سے کیسے ڈر جائے گا چاہے وقت کے سب فیرون جمع ہو جاؤں اچھا یہ بتائیے ابھی فیرون سے زیادہ سختی تو ہے نہیں نا ہے کیا اس سے زیادہ سختی چل لئی ہے تو ہم اور اب بڑے ناشکر ہیں جی نہیں فیرون کے سامنے اس عورت نے ایک حل نکال لیا اور کہا کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے مجھے اپنی جان کی نہیں بلکہ ایمان کی فکر کرنی ہے سیاست کی نہیں بلکہ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے فیرون کے دربارے میں حاضری ہو گئی گئے تو کہا کون ہے کہا میرا رب اور آپ کا رب اللہ ہے ایک عورت ذا کتنی بہادو رہو اللہ وہ لے جان دے ہو کیا انجام ہوگا جو ہوگا ہوگا جو اللہ پر بھروسہ کر لے جو اللہ کا ہو جائے دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی جان تو لے سکتی ہے لیکن ایمان نہیں لے سکتی اب آگے تیل گرم آیا جا رہا ہے تیل تیل کو گرم کیا جا رہا ہے تیل کو گرم آیا جا رہا ہے اللہ ابھی ایک نعرہ لگا تھا اللہ اکبر مسکان کی وجہ سے سب کے چہرے پر مسکان تھی ما شاہ اللہ سبحان اللہ بہت ایشو بنایا گیا اس کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی حالات پر عمل کرنا اصل تھا جو ہم نہیں کر سکے میں ان کی بہادری کو سلام کرتا ہوں وہ شیرنی ہے ہمارے شیر کہاں ہیں شیر پتر کہاں ہیں شیرنی کے لیے ہجاب اور نقاب ہے اور شیر کے لیے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے کھول کے بولنا پڑے گا شیرنی کے لیے ہجاب اور نقاب ہے اور شیروں کے لیے آئیں 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 شیروں کے لیے کیا ہے شیروں کے لیے داری ہے نا بھائی شیرنی کے لیے ہجاب اور نقاب ہے اور شیروں کے لیے داری کتنے لوگ بڑھا لیے صرف وہی اکیلی شیرنی رہے گی ہماری گھر کی شیرنی کھا ہے ہمارے گھر پہ برکے آئے ماں بہنوں پہ برکہ ہوا ہجاب اور نقاب ہوا گاؤں گھر میں ہوا جذباتی ناروں سے کچھ نہیں ہوتا سر نقصان ہوتا ہے جذباتی ناروں سے مومن عمل کرتا ہے پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے جیسا بھی رہے گا ہجاب اور نقاب اللہ کے لیے تھا اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے رہے گا شیر نہیں ہے وہ شیر پتر کھا ہیں جنگل میں دیکھتے ہیں دو شیر ہوتا ہے ایک کے بعد داری ہوتی ایک کے بعد نہیں ہوتی اب میں آپ کو بولوں یہ تو شیر ہے آپ بھی شیر ہیں سینہ پھول جاتا ہے شیر بولنے سے اگر میں کہہ دوں یہ شیر نہیں ہے تو شیر نہیں ہے یہ مروا دیں گے مولیزہ شیر نام سن کے بدن کے اندر خون دوڑ جاتا بھائی شیر ہے تو شیر بننے کے لیے داڑھی ویسے جھویلن بابا دیکھتے ہیں کیسے اچھا لگتا ہو رکھنی پڑے گی نا بھائی ایشو کیا بنانے کا اس کو کہہ کو حمیت دینے کا دندات اسے بھا بھاگنے کا اپنے کام پہ لگ جائیے اس عورت نے کہا ایمان کو بچانا ابھی ضروری ہے بولے ہاں ٹھیک ٹیل گرم کیا گیا بچوں کو لائے گیا ایک ایک کر کے اس عورت کے سامنے بچے کو ٹیل میں ڈالا گیا کیا گزری ہوگی ماں پر ماں 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 کا کیا کہنا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے کچھ لوگ بہت ایموشنل تقریر کرتے ہیں آج کل ایموشنل اسپیکر کیا بولتے ہیں اچھی طرح ایک اور ہوتا ہے کیا موٹیویشنل اسپیکر جنگلے سنیے ماں نہ رہے تو گھر سنا سنا سا لگتا ہے بلکل غلط بات ہے یہ ماں کی وجہ سے کبھی کوئی یتیم نہیں ہوتا ماں کی وجہ سے یتیم ہوتا ہے کیا ماں کی وجہ سے ہوتا ہے کیا باپ کی وجہ سے یتیم ہوتا ہے وہ باپ نہ رہے تو گھر سنا سنا سا لگتا ہے باپ اگر چلا جائے ماں بیچاری کیسے پالتی ہے اور حالت کیا ہے باپ دھوب میں جلتا ہے ماں چولے پہ جلتی ہے تب اولاد پلتی ہے تو میں نے ایسے کئی سپیکروں کو دیکھا ہے ایسے ایسے جنگلے استعمال کرتے ہیں سب کو رولا رہے ہیں حدیث میں ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے کوئی نہیں بیان کر رہے ہیں باپ نہ رہے تو یتیم ہو جاتا ہے تو باپ کی حمیت ہے ہی نہیں اس کو کوئی نہیں بیان کر رہے ہیں ماں کیا گزری ہوگی ایک ایک کر کے بچے کو تیل میں ڈالا جا رہا ہے ٹھیک ہے ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو تو دے سکتی ہے لیکن اپنا ایمان نہیں بے سکتی ہے میرا بھائیو یہ سب واقعات ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں پہلے بھی لوگوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ نے انام دیا آپ نے بھی بھروسہ کرنا اب آخری بچہ ہے کود میں ہے دودھ پی رہا ہے پقا عصد من اجلی کیسے اس کو لے کا تیل میں کودے بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا امہ اختہیمی فائن عذاب الدنیا احوانو من عذاب الاخرہ امی جان تو حق پر ہے اور مجھے لے کا تو کود جا اور بالاخر ماں کود گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو خوشبو سنگنے کو ملی ہے نبیوں کے سردار بزرگوں کے سردار ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین سے جو فرشتوں کے سردار ہے یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے تو کہا فرعون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اتنا بڑا ہی نام دیا ہے